صرف دس فٹ کی دوری پر عمران خان تھے اور حملابر اُرپر گولی چلانے ہی والا تھا کہ اپتسام نام کا ایک لڑکا اس حملابر کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بینا اس پر ٹوٹ پرتا ہے مارنے والے سے بڑا ہاتھ ہمیشہ بچانے والا کا ہوتا ہے آج ہم آپ کو اسی جان بچانے والے ہی کہانی بتائیں گے جس کے سوچ بوش اور سترکتہ سے ریلی کے دوران ہوئی فائرنگ میں پاکستان کے پور پردھانمنٹری عمران خان بال بال بچے اگر وہ لڑکا سمیہ رہتے گولی چلانے والے کو نہیں دیکھتا تب شاید آج عمران خان جندہ ہی نہیں ہوتے کوئی اس لڑکے کو پھڑیشتا تو کوئی سپرسٹار کر رہا ہے ہر جگہ اس کے بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں عمران خان نے خود اس کا سکریہ آدھا کرتے ہوئے کیا کہا کون ہے یہ لڑکا اپتیشام اور حملہ کرنے والے نے پکڑے جانے کے بعد عمران خان پر کیا آروپ لگائے جس کی بھی چرچہ ہر جگہ ہو رہی ہے آپ کو سب بتائیں گے نمسکار میرا نام پریتور شاہی ہے اور آپ جندہ جنسن دیکھ رہے ہیں کل ایک ریلی کے دوران پاکستان کے پور پردھانمنٹری عمران خان پر جاملے باہت حملہ ہوا اس دوران عمران خان کے دونوں پیروں میں بولی لگی گھائی لواستہ میں انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں پر اوبیار کرنے کے بعد ڈاکٹورے نے انہیں خطرے سے باہر بتایا عمران خان بھی تھوڑی دیروان اسپتال سے باہر آ کر اپنے سمرتوں کے سامنے آئے اور ہاتھ ہلا کر ان کا سکریہ کیا پورے دنیا بھر کی میڈیا کل سے پاکستان میں ہوئے اس گھٹنے پر نظر بنایا ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ چرچہ یہاں اس سکس کی ہو رہی ہے جس کے قارن آج عمران خان جندہ ہے اس فائرنگ میں عمران خان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن ان کے کنٹینر سے صرف دس فٹ کی دوری پر موجود اپتیسام نے اس انہونی کو روک دیا عمران کی جان بچانے میں اس لڑکے کا بہت بڑا رول ہے کوئی اسے انجان پھرشتہ تو کوئی خودا کا بھیجا ہوا بندہ بول دہا ہے کوئی اسے پاکستان کا اصلی سپرسٹار تو کوئی اللہ کا بھیجا ہوا شپاہی بتا رہا ہے ہر جگہ صرف اپتیسام کے ہی چرچے ہو رہے ہیں عمران کی پروپ پتنی جی میمہ نے بھی اس لڑکے کا سپریہ آدھا کیا اسی کے قارن اس کے پروپ سہورہ جندہ ہے عمران کے پیر میں تین چار گولی لگی نسانہ چکنے کے بعد حملہور وہاں سے ترنت بھاگا لیکن ہم سمرتھکو نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے پکرنے کے لیے دور لگا دی بعد میں اس کے سلکشہ کروی دورہ اسے گریفتار کر لیا گیا یہ پوری گھٹنا تب ہوئی جب گنجارہ والا میں ریلی کے دوران پاکستان کے پور پی ایم کنٹینر پر کھڑے ہو کر اپنے سمرتھکو کا عویبادن کر رہے تھے اسی بچ اس حملہور نے جو کنٹینر سے صرف دس پٹ کی دوری پر تھا اپنے اوٹومیٹک وشٹل میں مگین لوڈ کی جیسے ہی اس نے اپنی دونوں ہاتھ اٹھا کر فائر کیا اسلام نے اس کے ہاتھ کو پکر کر نیچے دوا دیا اس کے بعد پیسٹل اس کے ہاتھ سے شٹ گئی اور نیسانہ گلت ہو گیا اس کے بعد وہ حملہور وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن پھر بھی اس لڑکے نے دور کر اسے پکر لیا جب تھی سامنے بتایا کہ حملہور نے گولی چلا ہی دی تھی اگر وہ سمیرہ تے ہاتھ نہیں مارتا تو امران خان کسی بھی صورت میں نہیں بچ پاتے جان بچانے پر امران خان نے خود اس لڑکے کا شکریہ آدھا کیا ساتھ ہی اس کی تاریخ میں کہا کہ یہ اصلی ہیرو ہے سوشل میڈیا پر آج یہ لڑکا سپر ایسٹار بن گیا ہے اسے سپر ایسٹار آف در ڈے کہہ کر لوگ سمبوہیت کر رہے ہیں ایک یوجر نے لکھا کہ اس لال سٹ پہنے سخص نے امران خان کی جان بچائی ہم ہمیشہ اس کا کرجدار رہیں گے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے لوگ ہمیشہ ان کی جد جہدہ کرتے ہیں اور ان میں ایک ہیرو تلاستے ہیں دوسری اور گولی مارنے والا جب پکڑا گیا تب اسے جب پوش تاج کی گئی تب امران خان پر گولی چلانے والے آروپی نے اپنا نام فیصل بھٹ بٹایا اس سے جب یہ پوشا گیا کہ گولی تم نے کیوں چلائی تو اس نے کہا ادھر اجان ہو رہی تھی ادھر اے لوگ بڑا بڑا سپیکر لگا کر سور مچا رہے تھے جس چیز کو میں اچھا نہیں مانتا ہوں جس دن سے امران لاہور سے چلے ہیں اسی دن سے میں نے اس ساجس کے بارے میں سوچا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میں اکیلہ ہی اس میں سامل ہوں میں اکیلے ہی اپنے گھر سے بائک پڑھایا تھا بائک میں نے اپنے مامو کی دکان پر کھڑی کر دی ہے میرے مامو کی موٹرسائیکل کی دکان ہے اگر دوبارہ موقع ملتا ہے تو میں دوبارہ اسے مارنے کا اپریاز کروں گا یا صرف پاکستان کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے کسی کی بھلائی نہیں ہوتی کئی پاکستانی میڈیا چینل اس لڑکے کو مانسی کروپ سے بھی بیشپت بتا رہے ہیں تو کئی پترکار یا کر رہے ہیں کہ عمران خان پر گولی چلنا کوئی چھوٹا موتا گھٹنا تو ہے نہیں اس کے پیشے دیش کی ستہ دھاری پارٹی ہے جو عمران خان کی بڑتی لوگ پیتا سے ڈڑ گئی ہے اسی لیے انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی ہے پاکستان میں بیپکشی نیتاؤں پر حملہ ہونا ایک دم عام بات ہے 2007 کا آوہ گھٹنا آپ کو یادی ہوگا جب ایک کارکرم کے دوران بینجیر بھٹو کو بم سے اُرا دیا گیا تھا جبکہ بینجیر بھٹو نے پاکستان کے صحیح برے برے اخواروں میں دیئے انٹرویو میں بٹا دیا تھا کہ تتکالین پردھان منتری پرویز مصرف ان کی جان لے سکتے ہیں اگر ان کی حتیہ ہوتی ہے تو اس کا جمہ دار صرف مصرف کو ہی مانا جائے سب لوگ جانتے ہیں کہ پرین مصرف نہیں بینجیر بھٹو کی حتیہ کروائی ہے لیکن مصرف کے خلاف کوئی کاربائی نہیں ہوئی اور کل پھر پاکستان میں اسی اتحاس کو دورایا گیا جسے اپکشی نے تو اوپر کھولے آم حملے ہو رہے ہیں لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ اپتسام نام کا وہاں لڑکہ وہاں موجود تھا جب حملہور عمران خان کے نسانے اس کے سینے پر نسانہ ساتھ رہا تھا اگر اس نے دیلیڑی نہیں دکھائی ہوتی تو کہانی کچھ اور ہوتی باقی آپ اس لڑکے پر اور عمران خان پر ہوئے حملے پر کیا رائے رکھتے ہیں اور پاکستان میں آئے دن جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں ویسا ہی اگر ہوتا رہا یہاں پر جب پاکستان کے پر پردھان منطرے ہی سلکشت نہیں ہے تو کسی دیش کا کھلاری کیسے سلکشت ہوگا اس کا بیسواس یہاں کی سرکار لوگوں میں کیسے جگائے گی یہ سوال اٹھنا بھی اب لاجمی ہے باقی آنے خبروں کے لیے جنتا جنگشن دیکھتے رہیے کیمرے کے پیچھے میرے صحیح کی وصال ہیں ویڈیو کو سیئر کیجئے بہت بہت دھنیواد